اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة الاعلی کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ایٹی سیون ہے اور پھر اس کے بعد ایٹی ایٹ میں ہم لوگ مزید اسی لیکچر میں ہم سٹیڈی کریں گے اگلی ہے سورة الغاشیہ جو ایٹی ایٹ ہے ٹاپک دونوں میں وہی آخرت کا پروف ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اور یہاں ہسٹری کا حصہ بن گئے ہیں اور انسانوں نے بھی مسلمانوں نے غیر مسلموں نے جو جو ہسٹری میں لکھا ہے اس میں بھی وہی لکھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اختتام کے نتائج کیا ریزلٹ ہوں گے جب قرآن پاک مکمل ہو جائے تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو رہا تھا اور اس کا ٹائم تھا سکس سیرو نائن ایس وی کلنڈر سے لے کے سکس تھرٹی ٹو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ کے حضور پہنچ گا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے سب حصم ربک الاعلا اللذی خلق فصوى واللذی قدر فہدى واللذی اخرج المرعا فجعلہ غساء احوہ اے رسول اپنے رب کے نام کی تصویر کیجئے جو سب سے برتر ہے جس نے بنایا پھر نوک پلک سوارے جس نے ہر چیز کے لئے پلان کیا پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی جس نے سبزہ نکالا پھر اسے گھنا سر سبز اور شاداب بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ کے تصویح کرے اور اس کا طریقہ وہی تھا کہ نماز پڑھتے رہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی نفل نمازیں ایک تو اللہ نے جو فرض کی وہ اور اس کے ساتھ اور گئے اور اب پہ تو تحجد کی نماز بھی لازمی تھی وہ بھی کر رہے تھے اور اسے یہی بات اب میسج صحابہ اکرام رضی اللہ نے ان کو بھی آیا کہ بھی وہ بھی یہ کریں یہ عبادت جو ہے اللہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سیچویشن بتائی کہ اللہ تعالیٰ پلان سے کر رہا ہے اس نے بالکل صحیح ہر انسان کو صحیح صحیح طریقے سے بنایا ہے اور توری زمین کو گلیکسیز کو آسمان کو سورج کو ہر چیز کو بنایا ہوا ہے اور اسی سے سبزہ بھی پیدا ہوتا ہے جسے سرسبز اور شاداب ہوتے ہیں اور اس میں ہم آج کے زمانے میں ایڈ کر لیں اسی سے پھر بہت سی انڈسٹریز بنتی ہیں ان سے بہت سی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذہانت انسان کو سکھا دیئے کہ جس سے انفرمیشن ایج بھی آ جاتی ہے تو ان سب میں ہم انجوائی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پلان ہے تو آپ فرمایا سَنُقْرِوْكَ فَلَا تَنْسَا إِلَّا مَا شَاللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَىٰ وَمَا يَخْفَا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ پھر قرآن بھی اسی طرح ایک دن اپنے اختتام کو پہنچے گا پھر ان قریب اس کو ہم پورا آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے بلکہ وہ جو اللہ چاہے گا وہ اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے اور اس کو بھی جو آپ سے غائب ہوا ہے اس طرح ان مشکلوں سے بھی درجہ بدرجہ سٹیپ با سٹیپ آپ کو آسانی کی طرف لے چلیں گے انہیں اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک تھوڑا سا ایک پریشر فیل ہوا تھا کہ بھی یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجھ پہ بتایا جا رہا ہے تو میں کوئی سے کہیں بھول نہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ بے فکر ہیں آپ اس میں کوئی اس میں دپریشن میں بالکل نہیں آئے یہ کنفارم ہے یا اللہ اس کو یاد رکھے گا ہاں جو حصہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک خاص ٹائم کے لئے اس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس میں سے اس حصہ نکال دے گا لیکن کنفارم ہے آپ کو یاد رہے گا اور سٹیپ با سٹیپ آپ کو اونچی سیٹ پہ آپ چل رہے ہیں یعنی ہوا یہ اب وہ سیٹ کیسی ہوئی اس کو ہسٹری میں آپ کو ملے گا ریزر اس کا آپ کس ٹائپ کا آپ کو ملے گا یہ آپ دیکھئے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ٹائم لائن کو دے گا اس میں پہلے تو آپ کا شروع کی زندگی چالیس سال فائپ سیونٹی ون سے سکھ زورو نائی اس وی کلنڈر میں تو تھٹی ایٹ ہے ہجری کلنڈر میں فورٹی یرز تھے تب جا کے آپ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا اعلان آئے اور اس میں پہلے تین سال تک تو یہی تھا کہ آپ بس اپنے جاننے والوں کو پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے اور ان تک میں ایسی چلتا رہا پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ آپ جی یہ صورت المزمل اور صورت المدسر میں آپ پڑ چکے کہ پھر حکم ہوا کیا عام دعوت دیں وہ دیں تو بڑی تکلیفات ہیں اس میں دیکھئے کہ یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکس انڈرڈ نائنٹین اس وی کلنڈر میں بہت تکلیف ہوئی کہ آپ کی جو مدد کر رہے تھے جس میں سب سے بڑی فینینچلی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کر رہی تھی اور آپ کے چچا بطالب سب جو ہیں وہ بڑی وہ کرتے تھے تو وہ دونوں فوت ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جی آپ اب دوسرے قبائل میں یہ دعوت پہنچائیں تو آپ طائف گئے تو طائف والوں نے پتھر آرکے آپ کو زخمی کیا پھر اب تشریف لیا کہ اس کو عام الحزن یعنی یہ غم کا سال فرمایا آپ پھر اس کے بعد لیکن اب جا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو سٹپ با سٹپ آپ کو آسانی کی طرف لے جائیں گے اس لئے اب آپ یہ پروانہ کریں قرآن آپ کو یاد رہے گا اگلا پہلا سٹپ یہ ہوا کہ جناب پین سال تک دعوت تو خیر اور قبیلوں میں پہنچتے رہی اور اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے کہ حج میں ہر قبیلے کے لیڈرز اور بہت اہم لوگ آ جاتے تھے ان تک دعوت تو خود یسرب کے لوگ ایمان لے آئے ان کے خود سردار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ خود اب تشریف لیں تو اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا تو آپ پھر یسرب چلے گئے جو مدینہ منورہ ہے اور یہی سے یہ ہجری کلنڈر شروع ہوتا ہے تو وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سٹپ ہوا کہ حکومت مل گئے اب دوسرا سٹپ آپ مدینہ میں دیکھیں وہاں بھی ابھی سٹپ پہ سٹپ ہو رہا ہے ایک دم نہیں ہوا پہلا ابتدائی چیلنجز آئے کہ جو ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ میں ان کو سیٹل کرنا اور فینینشلی تھے معاملات اس کو سیٹل کرنا کرتے رہے اور قبائل تک دعوت چلتی رہی لیکن پھر مکہ والوں نے یہ کیا کہ یہ سیکنڈ ہجری میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکمل قتل کرنے کے لئے وہاں اور خود انہوں نے کہا کہ جو عزم فتح ہوا وہی ایک وہی اصل حقیقت ہوگی اصل سچائی اسی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہ ان کے لیڈر وہیں مارے گئے اور یہ کنفرم پورے عرب میں آ گیا کہ اصل دین حق کون سا کس کا ہے پھر اس کے بعد مکہ والوں نے اگلے سال تین ہجری میں یہ کیا کہ جنگ اہد ہوئی کہ اہد میں آکے حملہ کیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا لیکن صحابہ کرام رضی اللہ انہوں پہ تھوڑا سا انتحان ہوا کہ ان کو ایک مشکلات کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے ہوا لیکن جو مکہ والے تھے وہ خود بھاگ گئے اور چلے گا لیکن پھر ایک ٹورچر آیا منافقین کے پروپے گھنڈا کا یہ چلتا رہا سلسلہ لیکن پھر اب عرب والوں نے پورے عرب کے اور قبائل ان کو کٹھا کر کے تیس ہزار لوگوں پہ مدینہ منورہ پہ حملے کے لیے آئے یہ صورت الحضاب میں پڑ چکے ہیں اسے تو اس میں یہ فائیو ہجری میں ہوا لیکن اللہ تعالی نے یہ کیا کہ خود ہوا کے ذریعے ان کو اتنی سردی لگا دی کہ خود چھوڑ کے باگ کے چلے گئے کہ جنگی نہیں ہوئی اب کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی تو خود صحابہ کرام کے ہاتھوں ہمارے گئے بڑے سخت مجرم جو تھے وہ چلے گئے پھر اگلا سٹپ اللہ تعالی نے سکس ٹو ایٹھ ہجری کے زمانے میں پہلا کام یہ کیا کہ مکہ والوں کے ساتھ صلح دیبیہ ہو گئی کہ جس میں مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کہ ہم آپ پہ کبھی جنگ نہیں کریں گے آپ بھی ہم پہ نہ کریں تو یہ ہوا اور یہ بھی کر دیا کہ ہر قبیلے جو بھی چاہیں جس طرف ماننا چاہیں ماننے تو اور قبائل والے بھی اوپن ہو گئے اور وہ ایمان لانے نہ دیں ایک آخری تھرٹ رہ گیا تھا کہ اب جو خود مکہ کے مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودی تھے وہ اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جرم کی بنیاد پہ نکال دیا تھا تو وہ خیبر میں سیٹل تھے تو انہوں نے اب مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خود جا کے ایک ایک ایکشن کیا اور یہ پورا سانی سے فتح ہوا اور فتح ہوتے یہ ہوا کہ فائنینشل میٹرز جو ایک صبر کا انتہان تھا جو سات سال سے چل رہا تھا وہ سیٹل ہو گیا یہ سات اجری میں ہوا اور پھر آٹھ اجری میں خود مکہ والوں نے اس صلحہ دیبیہ کو توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ عملہ کیا اور بغیر جنگ کے یہ بھی فتح ہو گیا اس کے بعد دیکھئے پھر اگلا سٹپ ہوا کہ دیگر قبائل کو یقین بھی آ گیا کہ واقعی یہ سچا رسول ہیں اور واقعی اس کا ریزلٹ آنا ہے وہی محلہ ہے تو یہ آٹھ اجری میں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ نو اجری میں یہ آیا معاملہ اور پھر خود دیگر بادشاہ اسپیشلی جو دو بڑی سپر پاوز ہوتی تھی رومن ایمپائر اور ایران ایرانیان ایمپائر آپ کہہ لیں اسے ان دونوں کو آ گیا وارننگ کے جناب ہم آپ پہ حملے کے لئے تیار ہیں ورنہ آپ خود ایمان لے آئے تو دٹسو کے آپ بھی حکومت رہی نہیں ہے تو پھر ہو جائے گا تو صرف ایک ہی بلکہ کئی اور علاقوں میں بھی وہاں کے چھوٹے چھوٹی یہ ریاستیں تھیں تو وہ ایمان لے آئے اور وہ ان کے حکومت رہی چلتا رہا لیکن پھر دس اجری میں یہ سورہ توبہ کا آپ سٹڈی کر چکے جس میں آخری خطبت الحج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا میسیج پہنچایا اور پھر اللہ کی طرف چلے گئے لیکن اس سے پہلے ایک سال پہلے نو اجری میں ایک اعلان تھا کہ جو ایمان نہیں لائیں گے عرب میں ان سب کو قتل کر دیا جائے لیکن میجورٹی ایمان لے آئی چند لوگ ہی تھے جو مارے گئے باقی میجورٹی ایمان لے آئے اب آپ ایمیجن کریں اس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سٹپ با سٹپ کیسے اللہ نے کیا معاملے کو آپ اسپیشلی یہ دیکھئے کہ یہ جو اتنی سی حکومت تھی بس یسرب کی مدینہ منورہ چند قبیلے تھے جو ایمان لے بس اتنا ہی تھا لیکن پھر جب یہ دیکھیں سٹپ با سٹپ ایک ایک سال کے حساب سے کیسے بڑھتی گئی حکومت اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو تب تک یہ حکومت یہ پورے عرب پہ آگئی تھی جو آج کل کے زمانے میں آپ کہلیں سعودی عرب ہے جارڈن کا بڑا حصہ بہرین اس زمانے میں بہرین یہ بہت بڑا حصہ تھا جو آج کل سعودی عرب کا حصہ ہو پھر اسی طرح امان یمن اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایریٹ ایریہ اور سوڈان کا بڑا حصہ اس کے لوگ بھی ایمان لے ہیں خود لیڈرز جو ہیں بادشاہ وہ ایمان لے ہیں تو وہ معاملہ ختم دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے سٹپ با سٹپ کیا معاملہ پھر اگلے سٹپ یہ کر دی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے لیکن آپ نے وارننگ جن جن بادشاہوں کو دے دی تھی وہ پہنچ گیا اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ خود آپ ہی کے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کا میسیج یہ دیکھیں یہ جو بلکل یہ براؤن کلر کا جو ہے یہ پورا آسانی سے یہ دونوں سپر پاور سرندر ہوتی چلی گئے اس کے بعد پھر ان کے جو بچے لوگ تھے وہ باقی رہ گئے تھے دوسرے علاقوں میں جو یلو کلر کا ہے تو اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بھی فتح ہو گیا اور اس کے بعد ٹھیک ہے کہ باقی اور جو اب جو اگلی نسل کے لوگ تھے انہوں نے مزید کر لی اور یہ یہاں تک کی ایک یہی رینج تھی تو ایک سکوپ یہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ابھی اس تک کہ آپ کو ایک پولیٹیکل ہی فتح مل جائے اور وہ ہو گئی اور اس میں اب کئی بھی سوچتے ہیں ہم بھی یہ کوشش کریں ہم اور فتح کرنے وہ نہیں ہوا اس کے بعد ہوئی نہیں سکا ہوا بھی تو تھوڑا بہت حصہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہی تھا اس کا اور کچھ نہیں تھا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن پھر ہوا یہ کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قرآن ہے یہ پوری دنیا تک پھیلتا چلا گیا اور جو لوگ بھی ایمان لائے تو ان کو پولیٹیکلی یہ اجازت تھی کہ وہ جب دل چاہے اگر کوئی ان کی پرزیکوشن ہو رہی ہے تو وہ خود ہجرت کر کے مسلمانوں کے ملک میں آ جائے اور آرام سکون سے رہے تو یہی رائے آج تک مان اور اب تو اللہ تعالیٰ نے اگلا سٹپ یہ کر دیا آج کل ہی کہ ایک تو انٹرنیٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو ہر طرف پہنچا دیا تو ہم لوگ تو بس ایک ٹول کے طور پر یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ٹول ہیں ہم لوگ کہ جو استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں استعمال کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو فتح ایسی آ رہی ہے کہ اس سے غیر مسلم ممالک میں یہ دعوت حیل رہی ہے یعنی آپ سے پانچ سو سال پہلے انڈونیشیا ملیشیا اور آپ کا یہ جسے ساؤتھ ایفریقہ کہلے ہیں تو یہ ایمان نہیں لہے بھی ہوتے لیکن وہ آئے صرف دعوت سے اور اب یہ اگلا سٹپ ہو رہا ہے کہ امریکہ آسٹریلیا رشیا یہاں چائنہ یہاں تک یہ دعوت مزید پھیل رہی ہے اس کا کچھ حصہ تو پہلے ہی چلا گیا تھا باہر آرہا ہے یہ ریزلٹ یہ دیکھئے کہ یہ ریزلٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس طرح سے سٹپ بے سٹپ اروج پہ پہنچیں پھر جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑا علم سے دوری اختیار کی سائنس ٹکنالوجی کے چھوڑا اور تقلید کو اختیار کیا کہ بس جو بزرگوں نے سوچا ہے اسی پہ عمل کریں تو پھر ہم زوال کے سٹپ میں آئیں تو اب یہ سٹپ میں اس کو دوبارہ ایک اروج کا سٹپ شروع ہوا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ علم کا شوق بھی آرہا ہے قرآن کا شوق بھی آرہا ہے ہم لوگ پڑھ دی رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ریلیٹیو بلی ایک بہتر اروج پہ ہم انشاءاللہ آ جائیں گے کچھ عرصے اچھا پولیٹیکل ہی دیکھئے تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں بھی ایسا ہی اروج ہے لیکن پھر بڑا زوال بھی آیا ہے لیکن پھر امپروومنٹ ہوئی ہے پھر پرابلم لیکن پھر دعوت سے ہم ہماری جو ہے پہنچائے لیکن پھر ہم زوال پہ آئیں پولیٹیکل ہی ہے کہ آپ ٹائم لائن خود دیکھ لیں میں نے ہجری اور اسوی کلنڈر دونوں میں رکھ لی اب آپ خود اس میں غور کیجئے فیصلہ فرمائیں لیکن آپ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سٹپ بائی سٹپ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کر رہا ہے اب سٹپ بائی سٹپ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف دو سال میں ہو جائے گا اس کے لئے ہو سکتا ہے کہ ایک صدی لگ جائے یا دو صدی لگ جائے تو ہم کچھ بہتر حالت میں آ جائیں انشاءاللہ اگر ہم اللہ کے اس قرآن کو رکھے رکھا اور سائنس ان ٹکنالوجی کو اپنا اور علم کو حاصل کرنے کا شوق ہوا تو انشاءاللہ ہم اروج پہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ جسری میں پڑھیں تو یہ ہوا ہے فَذَكِّرْ اِن نَفَعْتِ الذِّكْرَ سَيَذْذَكَّرُ مَنْ يَخْشَا وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَ اللَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى سُمَّلَا يَتْيَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا اس لئے یاد دھیانی کر لیجئے اگر یاد دھیانی نفع دے تو جو خدا سے خبردار ہے وہ انقریب نصیحت پالے گا اور اس سے گریز وہی بڑا بدبخت کرے گا جو بڑی آگ میں جا پڑے گا پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا تو یہ رزلٹ ہوگا کہ جناب آخرت میں تو پھر یہ رزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہوگا کہ جو جس میں واقعی ایک نیکی نیت جن کے درست ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ یاد دھیانی یہ جو یاد دھیانی قرآن کی ہے یہی سے مل جائے گا یہ ٹھک سمجھ میں آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے خبردار ہو جائیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملا ہے تو بس پھر پھر تو انشاءاللہ جنت ہے اور جو نہیں کریں تو پھر بکتیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا وَذَكَرَ اسْمَا رَبِّهِ فَصَلَّا البتہ فلاب آگیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اس کے لئے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑی یعنی اب یہ اللہ کا نام یاد کرنا یہ وہ نہیں اللہ ہو اللہ ہو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر غور کرتے ہوئے یاد کرنا کہ جس کو آگیا اور انہوں نے پاکیزہ کر لی اپنے آپ کو جس کو ہم پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں وہ کر لی نماز پڑھتے رہے تو انشاءاللہ ہمارے لیے گارنٹی ہے پھر فرمایا بَلْ تُعْتِرُونَ الْحَيَاطَ الدُّنْيَا وَلَا خِرَتُ خَيْرًا وَابْقَى اِنَّهَازَ لَفِذْ صُحُفِ الْأُولَى صُحُفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى لوگو تم کوئی حجت نہیں پاتے بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو درانے کے آخرت اس سے بہتر بھی ہے اور پائدار بھی پھر یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے یہی بات ان صحیفوں میں بھی جو ایک سکرپچرز ہیں ان میں بھی تھی جو اس سے پہلے آئے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کہ بھی یہ کنفرم یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں تو بڑا میں فائدہ ملنے کی ہم بڑی کرتے ہیں کوشش کرو بھی لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت کے این مطابقی کرو اس کی اگینس نہ کرو اور آخرت آپ کے لئے زیادہ بہتر آپ کو ملے گی بیلیفٹ اور پھر پائدار بھی کہ ان لیمٹیڈ ہوگی لائف جس میں انجوائیمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا فرض کر لیں آپ کو ایسا بزنس مل جائے کہ جس میں مسلسل پروفٹ بڑھتا چلا جائے اور لاز کبھی نہ ہو کہ ایسا اچھا ہوگا یہ ریزلٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہی سب کچھ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بکس ہیں ان میں بھی یہی فرمایا تھا تب ہی آپ خود پڑھ لیجئے بائبل کے اندر یہی بکس موجود ہیں تو پہلی بک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو لیکچرز ہیں وہ پڑھ لیجئے اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیکچرز یہ آپ پڑھ لیجئے پہلی پانچ بکس میں زیادہ تار ہیں اور پانچویں بک تو تورات ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے تو اس میں آپ کو ایک ایک چیز نظر آئے گی کہ اللہ نے کا میسیج ہوا ہی ہے اس کے بعد ہم اگلی سورت الغاشیہ کی سٹڈی کرتے ہیں تو یہ بھی آخرت کا ثبوت ایویڈنس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا ایویڈنس دیئے اس کو بھی پڑھ لیجئے کہ منکرین جو نیگیٹیو ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا پوزیٹیف تو بتا دیا پچھلی سورت میں سورت العالیٰ میں لیکن اب جو نیگیٹیو ہوں گے ان کے اثر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے کہ تمہیں اس آفت کی خبر پہنچی ہے جو پورے آلم پر چھا جائے گی کتنے چہرے اس دن پر اترے ہوئے ہوں گے نڈھال، تھکے ہارے وہ دہکتی آگ میں پڑھیں گے تالغاشیہ کا مطلب یہی ہے کہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر مطلب یہی ہے یہ آئے گا اور جب یہ وہی ہوگا کہ آخرت ہوگی اور جب جو اٹھیں گے تو وہ اٹھتے ہی جناب بڑی نڈھال، تھکے ہوئے یہ حالت ہوگی اور ان کو اٹھا کے آگ میں پھنکا جائے گا یہ کون ہوں گے؟ سب سے زیادہ سخت کٹر منکر جو ہے وہ تو اس کا منعین آنیا لیسا لہم طعام الا من دریع لا يسمنوا ولا يغنی من جوع انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا ان کے لئے جھاڑ کانٹوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ توانا کرے گی نہ بھوک مٹائے گی تو جنب یہ کھانا ان کو ملے گا تو استغفر اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی سے پناہ مانگے کہ ہم ان لوگوں میں سے بنیں ہم تو ایسے بندے ہوں کہ جو اللہ تعالی کے حضور سیلیکٹ ہو کے جنت میں پہنچ جائے بس مقصد یہ ہے اس کے برخلاف کتنے چہرے اس دن پر رونک ہوں گے اپنی صحیح پر راضی اونچے باغ میں ایک ایسا اونچے باغ ہوں گے پہاڑوں جیسے جس میں انجوائمنٹ کرنے کے لئے آ جائیں گے اور جناب رونک ہوگی شکل بھی اور ہم انجوائی بھی کر رہے ہوں گے اور پھر فائدہ کیا ملے گا؟ لا تسمعو فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واقواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ وہاں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے اس میں چشمہ رواں ہوگا اس میں اونچی مسندیں بچی ہوں گی اور ساغر قرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے اور غلیچے ترپیب سے لگے ہوئے ہوں گے اور نحالچے ہر طرح پڑے ہوں گے اب یہ کیا چیزیں یہ سب چیزیں آپ یہ اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن ہارٹ ٹائم کے انسانوں کے لئے جن کو سمجھ میں آ جائے کہ جناب اس سے زیادہ اچھی کوالیٹی کی چیزیں ملنے تو چلیں ہم یہ کر لیتے ہیں اندازے کے طور پر یہ کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ جناب یہ دیکھئے کہ آپ خود سوچ لیجئے کہ چشمیں آپ جا کے کسی پہاڑوں پر چلے جائے اور دیکھیں جو کیسے آپ شہر آ رہی ہوتی ہے ایسی جگہ عام اس کے اوپر بیٹھے ہوں اونچے پہاڑ میں اب مسندیں ایسی ہوں گے کہ بہت بڑے شاندار قسم کے بیڈروم بھی ایسے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صوفے بہت اچھے اچھی کوالیٹی کی ہوں گے اور ساغر قرینے بہت اچھے طریقے سے ہمارے برطن ہمارے سامنے آئے ہوں گے جب دل چاہے گی اٹھ کے جناب سامنے آذر ہو جائے گی اور بہت اچھے اچھے نحالچے اور یہ غالچے یہ آپ طرح کے آپ خود ایزیوم کر لیجئے کہ آپ کو اس اس طرح کے کارپیٹس بہت اچھی کوالیٹی کے ملے ہوئے ہوں گے اور اس میں انجوائے کے لیے ہوں گے اور جب اٹھنے کا مور ہوگا تو جناب اڑتے ہوئے چلے جائے انجوائے کریں اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسی جہاز دے دیں کہ ہم جناب بیٹھیں انجوائے کرتے ہوئے جدھر جانا ہے جائے کبھی ہمیں دل چاہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تو وہ اسی وقت جناب کال کر لیں گے اور جاتے مل لیں گے اگر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے وہ کال کریں گے ان سے پرانے رسول اور نبی ان سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے ان کے صحابہ سے ملنا ہے وہ مل لیں گے جا کے اور کسی پرانے نئے کسی سکولر سے ملنا ہو وہ مل لیں گے جا کے اگر ایسے لوگوں سے ملنا ہو کہ جن سے لڑائی جھگڑا ہوا کبھی جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی کہ جہنم میں ساتھ کانٹیکٹ وہاں پہ بھی ہوگا وہاں پہ بھی دیکھ لیں گے ان کا کیا صدا ان کو مل رہی یہ سب کچھ بینفیٹ ہمارے لیے ہوں گے اگر ہم اس جنت کے لیے کوالیفائی کر لیں تو تو پھر اللہ تعالی نے اب کائنات کا ثبوت کے طور پر دیا یہ بہت پیاری یہ چار آیتیں جو ہے نا میں نے تو یاد کی ہوئی اور جب کبھی بھی میں پہاڑوں میں اور اس میں سہرہ میں سفر کرتا ہوں تو یہ ضرور میں یاد کرتا رہا ہوں یہ نہیں مانتے تو کیا اونٹوں کو بھی نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچائی گئی ہے میں کچھ پکچر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کو خود آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھئے اوپر آسمان ہے یہ آپ کی گلیکسیز ہیں اب یہ ظاہر ہے کہ یہ پکچرز لوگوں نے اپنی مشینز کے ذریعے سے اتنی وہاں سے لیے ہمیں چلو تھوڑا سا حصہ چھوٹے چھوٹے ستارے میں نظر آجاتے ہیں اپنی آنکھ سے اونٹ کو دیکھ لیجئے کہ کیسے طرح سے چلتا ہے اور پہاڑ اور زمین میں کیسے پانی کی مومنٹ اور سبزی آتی ہے اس سب کو خود سوچ لیں اور سوچئے کہ کیا بغیر کنٹرول کیے کیا یہ بن سکتی ہے آپ ایسا کر کے دیکھ لیں خود تجربہ ہو سکتا ہے ایک گاڑی ایسی بنا لیں اس پر صرف دل میں سوچ لیں یہ بن جائیں کبھن کے دگا دیں کبھی نہیں ہوتا تو اتنی بڑی گلیکسیز اللہ تعالیٰ نے کیسے کنٹرول کی ہوئی یہ ایک ایویڈنس ہے فرمایا فَذَكِّرْ اِنَّمَاَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْوَيْتَرْ رسول اس کے بوجود نہیں مانتے تو آپ یاد دھیانی کر دیجئے کیونکہ آپ یاد دھیانی کرنے کے ذمہ داری ہیں اور آپ ان پر کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہیں یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسپونسیبیلیٹی بتائی گی کہ جی آپ نے صرف اللہ کا میسیج پہنچانا ہے اور آپ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کو نیک بنائیں گے نہیں جی آپ کی نہیں ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم تو بہت چھوٹے انسان ہیں تو ہم بھی کوئی ڈکٹیٹر نہیں بن سکتے ہم نے بھی صرف اللہ کا میسیج پہنچانا ہے اور that's it اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر یہ بھی کیا خاص طور پر اس کو ٹائٹل اس کا کار کہ گئے جی تم ایسے ہو نہیں جی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیکچر کے اندر یہ فرما دیتے تھے کہ بھی دیکھیں جی دیکھا جا رہا ہے کہ اس طرح کی بھی غلطی ہو رہی ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے تو جنہوں نے کی ہوتی ان کو سمجھ آ جاتی ہاں جی ٹھیک ہے اور وہ پھر بچ جاتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تو یہ دیکھیا کہ بہت محبت سے یعنی کسی کی غلطی دیکھیں تو ان کے نام پہ نہ کھیں بلکہ اوورال لیکھ کریں تاکہ اگلا خود سوچ لے کہ واقعی ایسا ہے تو وہ پھر ٹھیک کر لیں ماننے والے یقیناً مانیں گے رہے وہ جو مو موڑیں گے اور انکار کر دیں گے تو اللہ انہیں بڑے عذاب سے دوچار کر دے گا یقیناً انہیں ہمارے لیے ہی ہمارے پاس ہی پلٹنا ہے پھر اس کا حساب بھی ہماری ذمہ داری ہے تو جناب یہ اللہ تعالیٰ کے ایویڈنس کو دیکھ لیجئے اگر یقین آ جائے تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے اور تیاری کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے کر لیا تو that's it گارنٹی آپ کے لیے جنت کی جہاں کے بینفٹ ملیں گے اور نہیں کریں گے تو پھر مو موڑیں گے تو پھر جائیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس میں ہمارے لیے حساب رکھا ہے جو صدا کا وہ تیار کر لیں تو ٹھیک ہے اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہو برا تقلیف آپ ایمیل کر لیجئے تک کہ اس میں یہ چیز کلیر ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے میسج کو صحیح طرح سے سمجھ رہے ہیں بس بات اتنی ہے اس سے زیادہ اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جزا کر اللہ خیر وحسن جزا